سلام علیکم دوستو تو میں حاضر ہوں ایک اور ویڈیو کے ساتھ اور آج کا دن کس طرح گزرا کیا مصرفیت تھی میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ اپنے جو برڈ شیڈ ہے جو ماسٹر کیج ہے اس کے بارے میں انفرمیشن شیئر کر دوں کہ میں نے کیا رکھا ہوا ہے اور کون کون سے برڈز کی ورائیٹی ہے اور میں ان کو کس طرح کیج بے کیج رکھا ہوا ہے یا کلونی میں رکھا ہوا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا تو سوچا آپ لوگ کو دکھا دوں اور پھر آہستہ ایسا جس طرح جس رام اور بہت سے برڈز میں ایڈ اپ کرتے جائیں گے تو وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں شیڈ کے اندر اور ملتے ہیں پرندوں سے ہاں جی دوستو ہم اپنے کیج کے اندر ماسٹر کیج کے اندر آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے چاروں طرف برڈز ہی برڈ ہیں اور اب میں آپ کو باری باری بتاؤں گا کہ میرے پاس کون کون سے پرندے ہیں ان میں کون کون سی جو ہے وہ قسمیں ہیں ٹائپس ہیں اور چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ کون کون سی جو ہے وہ میرے پاس پرندے ہیں اس سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں اس کیج سے جو کہ میرا پہلا کیج ہے یہاں سے ہم انٹر ہوئے ہیں اور اس میں ہمارے پاس کون سے پرندے ہیں کون سے کبوتر ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے پاس ایک جو ہے یہ ہوم بریڈ کا وائٹ لکا ہے اور امریکن میں اور ساتھ اس کے ساتھ یہ امریکن فیمل ہے بلیک اور وائٹ فیس میں اور ما شاء اللہ انہوں نے دیکھیں یہ گری کلر کا چک نکالا ہے گری کلر میں سلور کلر میں جو ہے وہ فینٹیل کا بچہ نکالا ہے خوبصورت بچہ ہے اس کی آپ کوالٹی چیک کریں اور اس کے پاؤں کے اوپر جو پر ہیں وہ بھی بہت اچھے آئے ہیں مطلب پیر کے حوالے سے بات کی جائے تو اس نے بہت اچھا چک نکالا ہے ایک اس کا چک جو ہے وہ ایک سپائر ہو گیا تھا اور یہ ایک جو ہے وہ ہمارے پاس بچ گیا تھا اس کے علاوہ سیکنڈ پورشن میں نیچے آجائیں تو یہ پیر ہمارے پاس ایک ہے اس میں بھی فیمل امریکن کی لگائی ہوئی ہے اور اس کا میل ایک سپائر ہو گیا تھا تو ساتھ میں نے اس کے یہ مکھی کا جو فینٹیل ہے جو لکا ہے وہ لگایا ہے اس نے بھی پہلے بھی ایک دوبارہ بچے نکالے ہیں اور ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے دو بچے تقریباً نکالے ہوئے ہیں ٹھیک ہے میں اس کو زیادہ ڈسٹرب نہیں کروں گا یہ بھی بہت پیارا پیئر ہے تو آگے چلتے ہیں اور نیکس دیکھتے ہیں ہمارے پاس کون سا پیئر ہے یہ ہمارے پاس ایک سنگل میل ہے جو کہ پہلے میں ہمارے پاس جو سب سے پہلا جوڑا تھا امریکن کا اس میں سے نکلا تھا لیکن مجھے بہت پسند ہے اس وجہ سے میں نے اس کو روک کے رکھا ہوا ہے اور اس کے لئے کوئی دھولن نہیں ملی تو ہم نے اس کا پیئر نہیں لگایا اور اسی طرح ایک اور یہ میل ہے بیسکلی اگر میں آپ کو اس کا بتاؤں تو اس کو ہم بدماج پارٹی کہتے ہیں یہ کافی لڑاکو بھی ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مجھے مارتا بھی ہے کاٹتا ہے وہ سخت اس کو غصہ آتا ہے ساتھ یہ میل ہے یہ میں نے بیسکلی ان کے اوپر رنگ اس وجہ سے لگائے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ جب ہم ان کو ساتھ نکالتے ہیں تو ہم ڈیفرنشیٹ کر سکیں کہ یہ کون سا میل ہے یہ کون سا میل ہے کیونکہ ان کے رنگ ایک جیسے ہوتے ہیں اس وجہ سے ہم اس کے اوپر خود سے کلر لگا کے دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ یا نیچے آجائیں تو یہ ہمارے پاس ایک اور پیر ہے اس نے بھی دیکھیں ماشاءاللہ چک نکالا ہوا ہے ایک چک اس کا بھی ایک سپائر ہو گیا تھا اور کافی اچھی جو ہے وہ کالٹی میں یہ فن ٹیل ہے آپ دیکھیں ان کا تاج بھی بہت اچھا ہے خاص طور پر اس میل کا اور فیمیل کا تو ہے ہی نہیں خیر لیکن انہوں نے بھی بچہ اچھا پال رہے ہیں اور اس سے نیچے آجائیں تو یہ ہمارے پاس ایک اور پیر ہے اس کے چک دیکھیں ماشاءاللہ اس بار اس نے بہت اچھے چک نکالے ہیں اور ہمیشہ یہ دو چک نکالتا ہے دونوں بہت اچھے پالتا ہے اور اس پیر کو بھی آپ دیکھیں ٹھیک ہے اسی طرح اگر آگے آ جائیں تو ایک یہ میرے پاس کبوتر ہیں کا جوڑا ہے چوہی جس کو میں نے بیسیکلی مختلف قسم کے فینسی جو فین ٹیل ہے میرے پاس ان کے انڈے رکھ کے بچے پالتے ہیں یہ بہت اچھے جو ہے وہ فوسٹر پیر ہوتے ہیں یہ اس وجہ سے میں نے ان کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے اور ایک اور یہ میل میرے پاس موجود ہے ریڈ میں ریڈ انڈ سلور میں یہ دیکھیں اس کی قولٹی دیکھیں خوبصورت میل ہے اور اگر آپ ادھر کالونی میں آ جائیں تو یہاں پر میرے پاس کچھ پیس جو ہیں وہ لہوری شرازی کے پڑے ہوئے ہیں جو کہ ریڈ میں ہیں اور ایک یہ بلیک شرازی میں پڑا ہوا ہے اور ایک یہ وائٹ ٹیل پڑا ہوا ہے پھر یہ بلیک ٹیل کا بچہ پڑا ہوا ہے سوری بلیک ٹیل بلیک ہی جٹ بلیک کلر میں میل ہے یہ اور سوک ہونے پہ مکی فین ٹیل ہے ساتھ یہ ہمارے پاس ایک چوہگی کا جوڑا ہے جس نے بسکلی بچے پالے ہوئے ہیں بچے دیئے ہوئے ہیں ابھی بھی اور اگر ادھر آ جائیں تو ہمارے پاس یہاں پر یہ ریڈ فین ٹیل کا جوڑا ہے بسکلی لوکل وریڈ ہے اور آپ دیکھیں کہ اس نے ہمارے پاس جو چک نکالا ہے وہ بیک سیٹ پہ اگر آپ دیکھیں یہ تو یہ ریڈ ٹیل اس نے چک نکالا ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھا پال رہے ہیں یہ بھی اور ادھر ہمارے پاس آپ دیکھیں تو یہ ایک شرازی کا جوڑا ہے اور یہ آپ کی وہی پہلے والی کلونی جہاں سے میں نے کچھ برڈ پچھلے دنوں سیل کر کے آپ لوگوں کو بتایا تھا اور اس کے بدلے میں ہم پتخ کے بچے لے کر آئے تھے اور کچھ دانا لے کر آئے تھے یہ دیکھیں اس میں ہمارے پاس کچھ شرازی ہیں کچھ امریکن فرن ٹیل ہیں کچھ ریڈ ٹیل ہیں کچھ بلیک ٹیل ہیں اور اس کے علاوہ اس میں ہمارے پاس یلو ڈاو بھی موجود ہے آئیے چلتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ماسٹر کیج کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کچھ آسٹریلین ہیں اور یہ سارے میل ہیں جو کہ بیک اپ کے طور پر میں نے اپنے پاس روکے ہوئے ہیں یہ بھی بہت انٹیک قسم کے پیس ہیں جو کہ مجھے پسند تھے تو میں نے اپنے پاس رکھے ہیں اور ایک آسٹریلین کا جوڑا یہ موجود ہے میرے پاس ایک آسٹریلین کا جوڑا یہ موجود ہے میرے پاس ایک جوڑا یہ ہے اور ایک جوڑا یہ ہے اندھیرہ ہونے کی وجہ سے شاید آپ کو نظر نہ آئے یہ سارے کے سارے جوڑے جو ہیں وہ بریڈر ہیں اس وجہ سے یہ دیکھیں فیمل بار آگئی ہے یہ ایکس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ میرے پاس بیک اپ کے لئے اگین پٹھے ہیں یہ بھی پٹھے موجود ہیں میرے پاس جن کو ہم کچھ عرصے بعد دے دیں گے شاپ کے اوپر اور یہ کچھ بڑی مادیاں ہیں جو کہ ریڈی ٹو بریڈ ہیں ان کو ہم نیکسٹ آنے والے دنوں میں پیرنگ میں لگائیں گے اور اپنے چکس لیں گے تو دوستو یہ تھا آج کا ولوگ بسکلی میں نے آپ کو اپنا ماسٹر شیڈ کے بارے میں بتانا تھا انفرمیشن دینی تھی کہ جو میں کافی عرصے سے سوچا ہوا تھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ میں نے گھر کے اوپر کس چیز کا شوق کیا ہوا ہے چھت کے اوپر کیا چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور انشاءاللہ جس طرح جس طرح ہم اس میں کچھ اور ایڈ اپ کریں گے چیزیں جس میں فینسی مرگیاں ہیں اور کچھ جو ہے تیتر ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت سے برڈز میں سوچ رہا ہوں لے کے ہوں خرگوش وغیرہ ہیں چوزے وغیرہ ہیں اور باقی دیسی مرگیاں وغیرہ ہیں اور اس کے علاوہ اگر کبوتر میں کوئی اچھی ورائٹی مجھے مل گئی تو میں وہ بھی ایڈ کروں گا تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ ویلوگ پسند آیا ہوگا شیئر کریں لائک کریں کمیٹ کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ